آج کے مکھیا تھی شری پرطاف سڑنگی جی میں نے بچپن میں سنا تھا کہ کمل کا جو پتہ ہوتا ہے وہ پانی میں رہتا تو ہے لیکن پانی کو چھوٹا نہیں ہے آج میری زندگی میں میں نے اپنے قریب ان کو پایا ہے ایسے کمل کا پتہ جن کے آدمی اتنا پاور ہونے کا باوجود بھی گھمن ایک پرسنٹ بھی ان کو نہیں چھوہ آج بھی زمین سے پورا لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک اے ڈی ایم کے نام سے فیمس ہیں اور ایک اے ڈی ایم کے نام سے ایک دم بولتا نا تو ایسے ایک دم فٹ آدمی جو ہمیشہ ایک دم تیار رہتے ہیں کوئی بھی چیز جب میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ ایسا بیدک کے بچوں کو انسپائر کرنا ہے تو وہ ایک دم تیار ہو گئے اور اپنے نام کے حساب سے اے ڈی ایم ایک دم تیار رہتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ پائے ہیں ہمارے ساتھ منیس سوامی سر ہیں جو پیرنٹس پرانے ہیں ان کو سر سے پہلی ملاقہ شاید ہوگا اس کے پہلے وہ جبلپور آرمی سکول میں تھے ہم نے سر کو ریکویسٹ کیا کہ مجھے اس انچل کے بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور مجھے اس اندولن میں آپ کا ساتھ چاہیے اور سر میرے ریکویسٹ کو ہامی بھرا اور آج ہمارے ساتھ اس منچ میں موجود ہیں اس بچوں کو گائیڈنس دینے کے لیے سامنے بیٹھے میرے پریوار میرے پیتا جی میرے ممی میرے بھائی لوگ میرے ریلیٹیوز میڈیا پیرنٹس اور میرے پیارے پیارے بچوں میں اگر کوئی بات کروں اور کوئی کہانی نہ سناوں تو سٹیس سے اترنے کے بعد بولیں گے یار کچھ ادھورا رہ گیا تو شروع بات ہی میں کہانی سے شروع کرتا ہوں کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے جو نو سال کا ہے اور وہ بچہ کلاس فور میں ہے اوڑیا میڈیم سکول میں اے بی سی ڈی کلاس فور میں سکھایا جاتا تھا اس سمیں اور وہ میتھمیٹکس میں پاتا ہے زیرو اور انگلیش میں پاتا ہے دو مارک آپ سوچ سکتے ہیں اس بچے کے بعد آپ کے کیا راہ بنتا ہوگا جو میتھمیٹکس میں زیرو پایا اور انگلیش میں سب دو مارک پایا ہے سارے کلاس میں تو اس کو کیا بولنا ہوگا گدھا تیچر کیا بولیں گے گدھا پیرنس کو تو مطلب ہی نہیں تھا اس سمیں کے پیرنس کو کوئی پڑھائی کا مطلب نہیں کتنا مارک لائے کوئی مطلب نہیں باپ مارے کے بھی پوچھا نہیں اس زمانے میں وہ بچہ رات کو خوب رویا کہ میں زیرو کیسے پاس سکتا ہوں دو کیسے مارک پاس سکتا ہوں اور وہ اپنے آپ کو یہ ٹھان لیا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا میں ہاروں گا نہیں دنیا مجھے گدھا بولے گا میں مانوں گا نہیں میں لڑوں گا اور میں لڑ کے دکھاؤں گا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں وہ لڑتے رہا اور سمجھ آیا کلاس سیون کا بورڈ اگزام کا اور وہ لڑکا ٹاپ کر کے دکھا دیا سکول ٹاپر نہیں اس ریجن کا ٹاپر ہو کے دکھا دیا وہ لڑکا وہ لڑکا وہاں رکا نہیں آگے بڑھتے گیا سمجھ آیا اس کو دل لی جانے کا دل لی گیا منیجمنٹ کا کورس کرنے کے لیے اور وہاں پہ بھی جو سمجھ ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے وہاں پہ آدمی اس کو ہنسنے لگے اس لڑکے کے ساتھ تھوڑا سٹیمرنگ پرولم تھا ایک دن اس کے کلاس میں اس کا جگری دوست اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو سٹیج میں جا رہا تھا بولا آنن سٹیج میں مت جا تیروں پر آدمی ہستے ہیں اس نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو مجھے جانا ہے اس دن وہ لڑکا جان گیا کہ کچھ کمی ہے اور اس کے اندر وہ نو سال کا بچہ پھر سے پیدا ہو گیا جس نے کہا مجھے نہیں رکنا ہے مجھے لڑنا ہی سمجھ کے ساتھ اور وہ لڑا اور اس نے سٹیمرنگ پرولم سے نجات پایا اور انگلیس میں ابھی اپنا پکڑ بنایا اور بیٹا دیں کہ اس کالیج میں سب سے بہترین پلیسمنٹ لے کے ہائیس سیلیم لے کے وہ لڑکا نکلا آپ سمجھ چکے ہوں گے جب میں نام بتا چکا ہوں وہ آنن بڑھتے رہا لیکن وہ رکا نہیں جوب کرنے پہنچا تو دنیا ویسے ہی تھا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے جونپور سے جگہ میں کام کرنا ہے impossible ہے تو اڑیسہ کا گاؤں کا آدمی کیا کر سکتا ہے یہاں تو تھاکوروں کا چلتا ہے تیرا تو ہائٹ بھی ساڑھے پانچ بیٹ ہے یہاں تو ان کے گلے تک تو نہیں پہنچے گا لیکن وہاں پہ بھی سارے ریکارڈ توڑ کے ہائیسٹ اندر ریجن ایوارڈ لے کے وہ آیا یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا اس کے اندر ایک بھاونہ آیا کہ کیوں نہ جب میرے ساتھ اتنے چیزیں ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنے ایریا میں جاؤں اپنے جن بھومے میں جاؤں اور وہاں ایک سکول بناوں جہاں پہ میں بچوں کو آگے لے کے جا سکوں پہلا سال سکول کھولا گیا صرف چھبیس بچے پھر دنیا نے کہا بند کر دے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پوسیبل نہیں ہے اس ایریا میں یہاں کے ایک آدمی سکول نہیں کھول سکتا لیکن اس کے اندر وہ نو سال کا بچہ زندہ تھا اس نے کہا جب زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے تو چھبیس سے چھبیس سے کیوں نہیں پہنچ سکتا اور آج یہاں چھبیس سو پیرنٹس موجود ہیں یہ وہی کہانی ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کیا نہیں کر سکتا مجھے پیرنٹس پوچھتے ہیں میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا نا میں کہتا ہوں بڑا سوچے گا تو بڑا بن جائے گا بڑا سوچے گا تو بڑا بن جائے گا سب سے بڑا پرولم is the self belief مجھے کہانی یاد آتا ہے ایک یہاں بچی پڑتی تھی مجھے بھی یاد آ رہا ہے ریا شرمہ میں نام لے رہا ہوں وہ بچی 39 پرسن مارک لے کے آئی تھی اور آپ کو بتا دوں on record کہ وہ بچی انورسٹی میں 93 پرسن تھرڈ پوزیشن انورسٹی میں لے کے یہاں سے نکلی اس کو پوچھا گیا بھائی یہ کیسے ہو گیا انہیں نے کہا ایک سوال میری زندگی بدل دی صرف ایک سوال بلہ کیا سوال تھا بلہ جب میں پہلی بار سکول آئی تو یہاں کے چیئرمن مجھے بھولا کے پوچھے ریا تم یونیورسل ٹاپر کیوں نہیں بن سکتی I was shocked to hear ایک 39 پرسن بچے کو چیئرمن بے وکوب کہیں کا پوچھتا ہے کہ تمہیں ٹاپ کیوں نہیں کر سکتی پوچھنا چاہیے تھا پاس ہوگی 39 پرسن کوئی مار کے گدھی کہیں گی لیکن اس نے پوچھ لیا توپر کیوں نہیں بن سکتی میں رات بھر سو نہیں پائی کی کیوں نہیں کر سکتی اس کا سوال میں ڈھونڈ نہیں پائی کی میں کیوں نہیں بن سکتی اور میں بن کے دکھا دی کبھی کبھی کوئی سوال نہیں پانا اپنا ود اچھا ہوتا ہے کہ توپر کیوں نہیں بن سکتے تب سے میں نے ٹھان لیا کہ ہر ایک بچے کے اندر وہ نو سال کا بچہ موجود ہے جو کبھی کسی نے اس کو بول دیا گدھا کبھی وہ زیرو پا لیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بچے میتھمیڈی سے ڈڑتے ہیں سائنس سے ڈڑتے ہیں آج کے ریٹ میں بولتے ہیں اچھا مارکس لاؤ گے تب ہی سائنس پڑھنا ہے بنا سائنس مت پڑھنا کیوں اس کے کنڈلی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سائنس نہیں پڑھ سکتا کسی نے اس کو نو سال میں آٹھ سال میں سات سال میں گیارہ سال میں بتا دیا کہ کسی نے بتا دیا اور اس نے اس کو یقین کر لیا کہ میں تو کسی کے لئے اچھا نہیں ہوں میں کہتا ہوں میں یہاں موجود ہوں اسی نو سال کا بچے کو باہر نکالنے کے لئے ہر ایک بچہ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی جب زیرو والا بندہ یہاں کھڑا ہوگا کہ اس سے بات کر سکتا ہے تو میں ساتھوں ہر ایک بچہ میرے سے بہتر ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ سٹوری وہاں ختم نہیں ہوئی سارے پرنسپلز یہاں موجود ہیں پرنس موجود ہیں ہم نے ایسے بہت سارے کیسے میں کام کیے اور سٹوریز بنانا شروع کر دیا آپ اگر جا کے دیکھیں کہ لان میں ہم نے سٹوریز بنائے ہیں تھرٹی فائی پرسن کا بچہ ایٹی فائی پرسن کہیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سوستہ نائنٹی پا گیا تو اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے ہو گیا نائنٹی کافی ہے لیکن دس پرسن کا اور گیپ بچا ہوا ہے جو کہیں پہنچ سکتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو انڈیا کا ٹاپر بنے گا وہ منگل گرہ سے آئے گا اس کو ٹی وی میں دیکھیں گے اور کچھ اور کھاتا ہوگا اور کچھ اور پہنتا ہوگا ہم نے تو اس بار صرف پانچ مار کا دوری بنائے ہیں ابھی نائنٹی نائن پرسن تو پہنچ گئے اور پانچ مار کا دوری ہے پھر آپ کو پہنچ بتا دیں گے کہ اسی ہی کراؤڈ میں سے بچے انڈیا ٹاپر بن کی دکھائے گا اسی میں سے صرف اسواس کرنا ہے کہ اسی کراؤڈ میں سے انڈیا کا ٹاپر نکلے گا اور میں آپ کو اسواس دلاتا ہوں انڈیا کا ٹاپر اور یہاں سے نکل کے جائے گا آج کے ڈیٹ میں میں جب پیرنس لوگ سے بات کرتا ہوں تو پیرنس مجھے کہتے ہیں آج کل بچوں کا پڑھنے کا منی نہیں ہوتا ہے پڑھنا ہی نہیں چاہتے آج کل میں کہتا ہوں ساپ بچہ کیوں پڑھے گا یہ سوال کیا بھی اپنے جانے کوشش کیا آج اگر میں بولوں ساپ کہ کل صبح آپ ادھر آ جانا پھر آپ ملتے ہیں آپ کیا بولیں گے کیوں آئیں گے ایک بچہ پندرہ سال تک پڑھ رہا ہے پچیس سال تک پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیوں کیوں پڑھ رہا ہے کبھی کبھی پیرنس سکھا دیتے ہیں بول میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجنئر بنوں گا میں آئیس بنوں گا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ پرموڈیشن کمبینیشن کر کے کیسے آئیس بنوں گا اکبر کب مرا اور کب جیا پڑھ کے میں کیسے آئیس بنوں گا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے وہ لنک ہو ہی نہیں پاتا ہے اور وہ پڑھتے ہی آتا ہے مجھے یہ بتائیے صاحب جو آپ کو کھانا پسند نہیں آپ کھائیں گے مجبوری سے کھائیں گے ایک بچہ اتنے سال تک بینا مند سے پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کیوں کیوں پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے ہمارے دیش محلوم ہے سکول میں سب سے اڑا پرولم کیا ہے ہمارے پہرے سکول میں بچوں کو کیوں بیشتے ہیں ڈیسٹیپلینز ہی کھانا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دھیان سے سنیے گا ایک بچہ جو ڈیسٹیپلین ہے وہ ہیپی ہے یا جو بچہ ہیپی ہے وہ ڈیسٹیپلین ہے مجھے یہ بتائیے ایک بچہ جو ڈیسٹیپلین ہے وہ ہیپی ہے یا جو بچہ ہیپی ہے وہ ڈیسٹیپلین ہے ہمارے سکول میں ڈیسٹیپلین کے نام پہ ہم بچوں کی پوری ہیپینس شن لیتے ہیں پوری ہیپینس شن لیتے ہیں اس کو ہنسنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں اور بچہ گلتی سے ہنس لیا گھر میں تو لگتا ہے کہ پڑھائے کا ٹینسن ہی نہیں اس کو ہنس کیوں رائے ٹینسن میں رہنا چاہیے بچے کو ہمیشہ تو سکول تو ٹینسن دینے کا ایک ستہان بن گیا ہے میں پیرنٹ سے پوچھتا ہوں آپ بچے کا سکور پوچھتے ہیں سب میتھمیٹکس میں کتنا پایا سائنس میں کتنا پایا کبھی آپ نے پوچھا کتر ہیپینس کا سکور کتنا ہے تو کتنا خوش ہے ایٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ کتنا پرسن خوش ہے اور میرا بات یہ لی لی جی آج آج کا تاریخ لکھ لی جی جیز دن آپ کا بچہ ہیپینس سکور میں سو کا سو پا جائے گا نا اس کا مارکشیٹ میں بھی سو کا سو آجائے گا لکھ لی جی میرے ڈائلوگ یاد میرا بات لکھ کے لی جائیے جیز دن ہیپینس سکور میں سو سے سو پا جائے گا اس دن اس کا مارک بھی سو سے سو آجائے گا اس دن وہ اتنا پیار کرنے لگے پڑھائی سے آپ کو بولنا نہیں پڑے گا بچہ خود بخود پڑے گا مجھے بتائیے سب کوئی ہمارے زندگی کے آخری اچھا کیا ہے یا ان زندگی ہم جیتے کیوں ہیں سب آخری میں بولیں گے شانتی چاہیے ہیپینس چاہیے ہاں یا نہ ہاں یا نہ ہیپینس چاہیے تو ہیپینس کب آئے گا سب پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کے بعد بچے ہونے کے بعد آئیز بننے کے بعد کب ہیپینس آئے گا ہیپینس کو ہم اتنا دور کیوں کر رہے ہیں جب ہیپینس پانا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی سکول آتے ہی سکول میں پڑھتے ہوئے آج ہر بچہ کو پوچھو تو بولتے جلدی سے پڑھائی ختم ہو اور میں بڑا بن جاؤ پوچھتے ہیں بچے کی پاپا میں بڑا کب بنوں گا ان کو لگتا ہے بڑے بہت خوش ہیں ان کو لگتا ہے بڑے بہت خوش ہیں اور بڑے یہ بولتے ہیں کہ پاپا بچہ سے کب سے دوارا بنوں گا ہاں یا نہ بڑے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ دوارا بچہ کب بنوں گا اور بچے لگے ہوئے ہیں کہ بڑا سب کوئی ہیپینس کی تلاش ہے کوئی ہیپینس نہیں پا رہا ہے میں کہتا ہوں کیا شروعات ہیپینس کا سکول سے نہیں ہو سکتا کیا ہیپینس شروعات صوبہ گھر سے نہیں ہو سکتا کیا ہم بچے سے اگلے بار جب سکور پوچھیں ہیپینس کا سکور نہیں پوچھیں اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں کے بچے دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے وہ دور سے نظر آئیں گے کہ یہ بھارت کا بچہ ہے یہ اوڑیسا کا بچہ ہے یہ ویدک کا بچہ ہے وہ کام اپنوں کا کرنا ہے سکور تو میں کروا دوں گا سکور کا چنتہ مت کریے سکور تو آٹومیٹی کہے گا سکور is very very small thing ہیپینیس چاہیے بس چھوٹی سی میں کہتا ہوں اور چیز مجھے پیرنس پوچھتے ہیں اس میں کوالٹی ہے کی نہیں میں ان کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں میں کہتا ہوں سب دو گاڑی ہے ایک ہے ماروتی اور ایک ہے مرسیڈیس اور دونوں کو تھنڈی مینہ میں پورا دھواں گھنا بھرا ہوا ہے فاغ ہو گیا ہے وہاں گجرنا ہے صرف ایک پرولم ہے جو مرسیڈیس کا ہے وہ وائپر خراب ہو گیا ہے اور ماروتی کا وائپر زبردست کام کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کون سا گاڑی دلی پہلے پہنچے گا ماروتی یا مرسیڈیس کیا ماروتی مرسیڈیس نے پاور زیادہ ہے ٹیلنٹ زیادہ ہے لیکن اس کا ویزن کلیر نہیں ہے کیونکہ وائپر آپ کو دور دیکھنے کے لیے کرتا ہے میں کہتا ہوں جو بچہ دور دیکھ پائے گا جو بچہ کا ویزن کلیر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے ٹیلنٹ تو ایک نمبر ہے نتھنگ ایلس اگر ٹیلنٹ سب کچھ ہوتا تو میں آج آپ کے سامنے یہاں کھڑاو کے بات نہیں کر پاتا صرف دور کی نظر آپ کو آگے لے سکتا ہے اور میں بہت زیادہ کچھ کہوں گا نہیں کیونکہ پرطاف سڑنگی جی ہمارے بیج موجود ہیں اور ان کے اس پیس سننے کے لیے صدن میں موڈی جی امیسا جی انتظار کہ کب سڑنگی جی بولیں گے اور آج ہمارے بیج یہاں موجود ہیں تو میں اور کچھ آدھا نہیں کہوں گا میں پہلے انس کو بہت بہت شکر گجار ہوں کہ آپ نے بھروسہ کیا ہمارے اوپر اور میں بالکل ہی آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو بھروسہ آپ نے دکھایا ہے اسی بھروسہ کو ہم ٹین ایکس ٹوینٹی ایکس ہنڈڈ ایکس کر کے آپ کو لگاتار واپس کرتے رہیں گے آپ یہاں ہمارے بیچ آئے بہت بہت دھنیواد نمشکار